اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیری پاکستان اور میں ہوں آپ کی میز بان نور امان اللہ ناظرین آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں یاسر پیرزادہ صاحب کے پاس ان کی کتاب کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جس کا نام ہے پاکستانیوں کے مغالطے ایک بار پھر انہوں نے پاکستانیوں کے مسائل اور ہمارے سماجی مسائل پر روشنی ڈالی ہے یاسر صاحب ہمیں سب سے پہلے بتائیے ایک تو اس کا نام بہت ہی زیادہ یونیک ہے مزائیہ ہے اور پولٹک سے بلکل ہٹ کر ہے ہمیں ہر وقت نیوز دیکھیں ہمیں نیوز چینلز لگا لیں ہمیں ہر وقت نہ ٹینشنز اور پولٹیکل ایشوز گھیر کر رکھتے ہیں تو جب پاکستانیوں کے مغالطے نام آپ نے اپنی بک کا رکھا ہے کیا اس کے پیچھے لوجک رہی کیا ہسٹری رہی میں نے جب سوشل ایشوز پر آپ کو بتایا جیسے کہ میں لکھتا ہوں پاکستانیوں کے پانچ سماجی روئیے پاکستانیوں کے سات تزادات پاکستانیوں کے سات معاشرتی ملافقت اس طرح میں نے ایک سیریز لکھی چھوٹی سی اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پاکستانیوں کے جو مغالطے ہیں ان کو جاگر کرنا جی ہم لوگ مختلف مغالطے ہیں مختلف فیلسیز کا شکار رہتے ہیں ہمیں غلط فہم ہی ہیں اپنے بارے میں اپنے معاشرے کے بارے میں اپنے سماج کے بارے میں اس طرح سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پوری کتاب ہونی چاہیے جو مغالطوں کو ایکسپوز کریں تاکہ اس کے بعد ہم اپنے آپ میں کو بہتری پیتا کر سکیں اور اس کتاب میں جو سب سے مزے کی بات ہے پاکستانیوں کی پانچ خوبیاں پاکستانیوں کے مغالطے ان چیزوں کو آپ نے ہائلائٹ کی ہے پاکستانیوں کی سب سے پہلے پانچ خوبیوں کو ہائلائٹ کر دیں پاکستانیوں میں کافی خوبی ہیں ہم ان کو تھوڑا سا بہت ہی ٹاف ٹائم دیتے ہیں میں بھی دیتا رہتا ہوں میرے حال ہے ایک خوبی جو ہماری ہے میں چونکہ کچھ ٹریول بھی کرتا رہتا ہوں ہم کافی مہمان نواد ہیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جو صرف لکھنے کی حد تک ہے ہم واقعی میں کافی ہاؤسپیٹیبل ہیں آپ باہر اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کا کلچر نہیں ہے جیسے کہ ہمارا کلچر ہم تو واقعی میں مہمان کو سر آنکھوں بھی بٹھا لیتے ہیں ایک خوبی جو ہے نا جو میں نے نوٹ کی ایک اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے بچوں سے نہ صرف بہت محبت کرتے ہیں بلکہ ان پر انویسمنٹ بھی بہت کرتے ہیں یعنی یہاں پہ جو ایون میڈل یا لور میڈل کلاس کا طبقہ بھی ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنا پیٹ کارٹ کے بچوں کو نا جو بہترین تعلیم ممکن ہو سکتی ہے بلکہ وہ دیتے ہیں مطلب وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہم جتنی انویسمنٹ کرتے ہیں اور جتنے فکر مند ہیں نا یہ مطلب ایک یونیک چیز میں نے دیکھی پاکستانیوں میں جو مطلب بہت کم ہے کہیں اور جس طرح کی اور بھی ہیں کچھ خوبی ہماری حصے مزاہ بہت اچھی ہے بلکہ مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں جس طرح بعضوں کا ٹویٹر پہ میں کچھ جملے دیکھتا ہوں اور جو ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے جیسے یہ پیچھے انڈیا پاکستان کی ٹینچن تھی اس میں تو بہت سارا انڈیا میڈیا تھا وہ بہت لیتھل ہوا تھا اور بلکہ ہی وہ جنگی جنون اس نے پیدا کیا ہوتا لیکن پاکستانیوں نے بہت ہی یعنی کریٹیو انداز میں اس کو جو ہے نا وہ ہینڈل کیا تو یہ حصے مزاہ کی خوبی بھی جو نا پاکستانیوں کی آپ کی کتاب میں ہمیں قومی جھوٹ بولنے والے ایک یہ چپٹر بھی دیکھنے کو ملا قومی جھوٹ کیا ہے اور قومی جھوٹ بولنے والوں کی ذرا نشاندہ ہی کرے گی وہ اصل میں ایک کولم تھا وہ ایک صاحب نے لکھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کاجازم نے وہ جو مشہور زمانہ ان کی گیارہ آگست کی تقریر تھی نا وہ انہوں نے کی نہیں وہ ان کو ملی نہیں کہیں اس پر میں نے کولم لکھا تھا کہ وہ موصوف جو ہیں اپنے دفتر سے باہر نکلیں ایک سالم ٹانگا کرائیں اور پنجاب اسیمبلی جائیں اور ان کی آرکاہیو میں کاجازم کی تقریر جو ہے وہ ان کو مل جائے گی اور میں نے تنظیح انداز میں لکھا کہ وہ سالم ٹانگا کا کرایا مجھ سے وصول کر سکتے ہیں وہ ایک کولم تھا وہ بڑا لوگوں نے اس کا پسند بھی کیا کیونکہ یہ ایک ایسا قومی جھوٹ بولا گیا تھا کہ آپ سرے سے انکار ہی کر دیں کہ کاجازم نے کوئی تقریر کی تھی حقوق حاصل ہوں گے کوئی ہندو مسلم سے کسائی سب برابر ہوں گے یہ ان کے جو خیالات سے اس سے متسادم دی بات انہوں نے کہا اس تقریر کوئی متنانزہ بنا دو اس تقریر کوئی کہہ دو کہ یہ ایگزیسٹ نہیں کرتی تو اس پر میں نے ذرا ریکارڈ درست کیا تو یہ قومی جھوٹ اس طرح کہ وہ کئی بولتے رہتے ہیں لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے سر آپ کی ہمیں کتاب میں ایک حصہ ملا جس میں بہت مزاہیہ اور مزے مزے کی چیزیں لکھی ہوئی تھی یہ شادی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے اس کے طرف آتے ہیں ایک تو حصہ بالغوں کے لیے پھر آگے جملہ پڑھنے کو ملا یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ کیا کانٹیکٹ ہے نہیں وہ تین حصہ میں حصہ ہے نا کتاب کے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پہلا حصہ ہے میں تم اور پاکستان وہ اس میں پاکستان قائد عظم علامہ اقبال اور اس قسم کے موضوعات پر کولم ہے نظریہ پاکستان انڈیا وغیرہ کے اوپر جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ نے دیکھا وہ ہے ملہ مذہب اور سائنس تو اس میں مذہب کے اوپر ہے یعنی روحانیت کے اوپر ہے فلسفے کے اوپر ہے سوری اس کا نام ہے ملہ فلسفی اور سائنس سو ان موضوعات پر اس میں کولم ہے تیسرا حصہ ہے وہ تھوڑا سا لائٹر ٹون میں ہے اس لئے اس کا میں نے نام لکھا ہے بالغوں کے لیے مطلب مراد اس سے یہ تھی کہ دو درہ بالغ ذہن کے افراد ہیں وہ یہ کولم پڑھیں اور انجوائے کریں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی کوئی اڈلٹ قسم کے کولم ہے ایسی بات نہیں ہے وہ جس کولم کے آپ نے نشان دے کی وہ ایک زمانے میں نا ہماری جو فلمیں تھیں اس میں ہمیشہ جب ہیرو ہیروین کی شادی ہونے لگتی تھی تو ایک ویلن آتا تھا اور کہتا تھا ٹھہرو یہ شادی نہیں ہو سکتی تو یہ اس فنی سیچویشن پر یہ کولم ہے کہ وہ ہر فلم میں کس طرح کا سینج جو تھا وہ ڈیویلپ ہوتا تھا پھر آپ کی اس حصے میں گالیاں دینے والے گریجوئیٹ اصل میں یہ جو تھانا ہمارے جو معاشرے میں ایک بڑی ہی پولاریزیشن ہو گئی ہے پچھلے پانچ سات سال میں یہ اس تناظر میں لکھا گیا تھا کہ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے تو بیچارے جو انپر لوگ ہیں ان سے تو کوئی شکوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو تو ہم نے کسی سکول میں نہیں بھیجا ان کو تو ہم نے گروم نہیں کیا لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جو بینکوں میں کام کرتے ہیں موبائل فون کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کارپرٹ اداروں میں لگے ہوئے ہیں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں بظاہر سوٹ ٹائپ این کے جاتے ہیں صبح گاڑی میں بیٹھ کے یہ جب ان کے نظریے سے مخالف کوئی بات کی جائے ان کے نکتہ نظر سے مخالف کوئی بات کی جائے تو جواب میں اگر ان کے بس دلیل نہ ہو تو یہ گالیاں دینے بھی اتراتے ہیں سو ان میں اور کسی سڑک چھاب میں کیا فرق ہے تو یہ میں نے اس کی ذرا لوجک اور ریزن بیان کی تھی کہ یہ کون سے گریجوئٹ ہیں جو اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں گالیاں دینے والے گریجوئٹ صحیح پھر پاکستانی والدین کے مغالتے کے بارے میں بھی بات ہوئی تو اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا ہوتے ہیں آخر پاکستانی والدین کے مغالتے پاکستانی والدین کی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں ان پر انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایک جو مغالتہ ہے نا اس میں ان کو وہ یہ ہے کہ اولاد سے محبت صرف اس کا جو ثبوت ہے وہ ان کی ایجوکیشن اور ان کے جو آلہ گریڈز ہیں وہ اگر اچھے آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی اولاد سے محبت کا حق ادا کر دیا یہ میں نے اس پر لکھا تھا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے یہ کہ محبت بتوگیجی لیکن یہ کافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب ان کی اولاد جو آلہ گریڈ لیتی ہے اور ان پر اتنی ایجوکیشن پر سپنڈنگ بھی ہوتی ہے وہ جب پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں نا تو وہ بلکل بلینک ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ سرکاری دفتروں میں کیسے کام کرنا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو چار پیسے کیسے کمانے ہیں پاسپورٹ کیسے بنوانا ہے آئی ڈی کارڈ کیسے بنوانا ہے یعنی وہ آلہ گریڈ تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل کاموں کی کوئی سودھ بودھ نہیں ہوتی تو میں نے یہ مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ اگر صحیح معنوں میں اپنے بچوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اٹھارہ سال کی جب وہ ہو جائیں تو ان کو اکیلے بھیجیں کسی شناختی کارڈ کے دفتر وہاں لائن میں لگ کے وہ شناختی کارڈ بنوائیں پاسپورٹ بنوائیں اگر آپ ان کی ایک سمیسٹر کی فیز جو ہے وہ ان کو دیں اور کہیں کہ اس سے مجھے کچھ پیسے کما کر دکھاؤ تو ان کو پیسے کی قدر بھی آئے گی تو پریکٹیکل لائف کا ان کو فلیور آئے گا یہ جو پارٹ ہے نا بچوں کی تربیت میں یہ مسنگ ہے تو یہ ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا پورا حق ادا کریں زبردست کیا کہنے جناب اپنے تمام ویورز کو کہتی چلوں گی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستانیوں کے مغالطے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اور یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے بہت شکر گزار ہے آسر صاحب آپ کے اپنے اپنے قیمتی وقت سے اپنی روٹین سے ہمارے لئے ٹائم نکالا لائک کرتے رہے شیئر کرتے رہے دیلی پاکستان نہ صرف آن لی آن فیس بک بلکہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی اللہ حافظ